بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی حصہ جائے وہ اپنے دوستوں کو اپنے کاشتکاروں کو اپنے ریگولیٹرز کو بھی میں ٹرانسفر کر دوں تاکہ اچھے اقدام کے اٹھانے میں دیر نہ ہو جائے پہلے ہی ہماری جو ملکی معیشت ہے وہ اتنی دباؤ کا شکار ہے تو اس میں میرا یہ ویو ہے کہ اگر ہمارے جو پالیسی ساز ہیں جو ہمارے حکمت عملی بنانے والے ادارے افراد اشخاص اور جو محکمے ہیں وہ ان میری گزارشات کے اوپر بہت آن وار فوٹنگ اس کو پر ورکنگ کریں جیسا کہ میں پہلے بھی یہ پروڑم بتا جو کہ اس میں ہمارے جو ایگرو بیسٹ جو ایگری کلچر سیکٹر بیسٹ ہمارے جو ایم این ایز ہیں ایم پیز ہیں منسٹرز ہیں ان کو بھی اس میں اپنا پورا کا پورا جو رول ہے نا بھر پورا انداز میں ادا کرنا چاہیے اب دیکھیں اس میں میں کچھ جو میرے ذہن میں جو تجاویز ہیں اس کی پالیسی بناتے وقت وہ بھی میں اسی محلے پر گزارش کر دینا ضروری سمجھتا ہ ہوں کہ اب وہ تو میں بیان اس کی جو افادیت ہے جنیٹیکلی جو ہے نا ایمپروڈ ورائٹیز کی بی ٹی بھی کہتے ہیں جی ایم او بھی کہتے ہیں اور ڈیفرنٹ نیم ڈیفرنٹ کنٹریز میں لیے جاتے ہیں تو ہمیں اب جو ہے نا ان لینڈ جو ہمارے ڈیومیسٹک جو ہمارا ہے جو سینیریو ہے جو ہمارا سیٹ اپ ہے جو ہمارا سٹرکچر ہے اگری کلچر کا اور جو ہمارے گورنمنٹ کے ڈیوٹی سٹرکچرز ہیں جو پالیسی سٹرکچ ہوں کہ دیکھیں جو جب آپ نے سیڈ کے سیڈ ویسے بہت ایک سینسٹیف اسپیشلی جو پلانٹیشن والا سیڈ ہے سوئنگ سیڈ کاشت کیے جانے والا جو سیڈ ہے اس کی ایمپورٹ نیا ایمپورٹ کرنا اور اس کی پرمیشن دینا جو جو ادارے ہیں جو پالیسی میکرد ہیں جو جنرلڈیسیئن کرنا ہے قوانی ان کے لیے بڑا سینسٹیف ایشو ہوتا ہے اور وہ بڑا اس کے اوپر ٹچی بھی ہوتا ہے اور ان کو ہونا بھی چاہیے لیکن میں پھر یہ ہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں ایک تو پہلی چیز یہ ہوگی پہلے تو آپ کیٹاگوری یہ دیکھ لیں کہ جنرلڈی امپوروڈ وہ ورائٹیز گو پر اب نائنٹی پرسنٹ دنیا آ چکی یہ تو چیپٹر ہوگا نا ایک سائیڈ پر اب یہ کہ ہم نے اپنے ملک میں یہ نئی ورائٹیز جب لانی ہے تو اس کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا اس کی پالیسی کیسے بنانی دیکھیں اس میں یہ ایک بیٹر فیکٹ ہے اور یہ اس میں اگر بحث کریں گے جتنی برزی لمبی کر لیں گے حاصل ک گفتگو میں کبھی بھی کوئی میرا کمرشل انٹریسٹ نہیں ہوا میرا کسی ادارے کے ساتھ کسی کمپنی کے ساتھ کوئی میرا تعلق نہیں ہے سپیشلی یہ جو میں کون کروک کی بات کر رہا ہوں صرف یہ ان دی انٹریسٹ آف فارمر ہے ان ان دی انٹریسٹ آف نیشن اسٹیٹ ہے اب دیکھیں اس میں کہا ہے کہ جب ہم نے نیا سیڈ لانا ہے نا باہر سے تو اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں سائنس علاقہ اس کو لیتے جائیں جینز پڑھنے ہیں اس کی ڈین نے کوڈنگ پڑھنے ہیں وہ کرتے رہے ہیں وہ جنیٹسٹ کا کام ہے سائنٹسٹ کا کام ہے سب کرتے رہے ہیں لیکن سب کچھ سب احتیاطیں کرنے کے باوجود پالیسی میکنگ میں ایک اگر رکھ لیے جائے نا احتیاط اور وہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی جو چار سب سے بڑی جو سیڈ سپلائر کمپنیز ہیں نا جو سیڈ منفیکچرنگ کمپنی ہے سیڈ ڈیولیمنٹ کمپنی ہے سب کو پتا دنیا کی ٹاپ فور کون سی دنیا کی ٹاپ فور کمپنی کو ہی پاکستان میں الاغ کریں اور کم از کم میں تو کہوں گا جی دس سال کی ان کو دینی چاہیے پروٹیکشن پانچ سال سے کم تو بلکل فائدہ نہیں ہوگا کوئی بھی آپ ایک لمبے عرصے کے لیے ان کو پروٹیکشن دیں باقیوں کو ریشٹرٹ کریں وہ چار کمپنیا جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہیں ان کو ان کو آپس میں کمپیٹ کرائیں وہ کوالٹی میں بھی کمپیٹ کریں گی وہ جنیٹک میں بھی کمپیٹ کریں گی بہتر جو نا پروٹیکشن میں بھی پروٹیکشن پروٹینشل والی ویرایٹی یہاں دینے میں بھی کمپیٹ کریں گے دیکھیں ایک جی ذہن میں رکھئے گا اس لحاظ سے ایگری کلچر کے لحاظ سے پاکستان بہت بڑا ملک ہے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو نہری نظام ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ دنیا کے ٹاپ کے جو ممالک ہے جو خوشکسمترین ملک ہے ان میں پاکستان کا شمارت ہے اتنا نہری پانی دنیا میں بہت کم ملکوں کو نصیب ہوتا ہے ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کلٹیویٹیبل جو ایریا ابھی بہت ساڑا ایریا ہے جو ابھی وارٹر کنزرویشن اور جو موڈرن جو ٹیکنالوجی ہے ایریگیشن اور پلانٹیشن وہاں ابھی بہت کچھ اپلائی ہونا ہے تو اس لیے یہ جو سیڈ کمپنی پاکستان میں آئیں گی ان کے لیے بہت بڑا میدان ہوگا کھیلنے کے لیے پلے کرنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے تو ان کی ایک کاروباری ان کی مجبوری بھی ہوگی اور ان کے لیے انسینٹیب بھی ہوگا کہ وہ چاروں کمپنی میں چار کوئی چار پرٹیکلور میرے ذہن ہے میں یہ کہتا ہوں جو ٹاپ کی چار وہ لے لیں اور انہی کو اجازت دیں اور آپ یہاں جو ہے نا وہ کوئی اس کا جو ہے نا ایک حجوم نہ بنائیں سیڈ سپلائر کا بڑی کمپنیوں کو لے گئے ہیں کریڈبل کمپنیوں کو اجازت دیں ان کو پانچ دا میں تو کہتا ہوں دس سال کے ان کو پروٹیکشن دے تاکہ دس سال میں دیکھیں جیسے میں بہت پہلے میں ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے بیس سال پہلے یہی کاروب سات لاکھ ٹان سے بھی کم تھی اب یہ پچھتر لاکھ سے اوپر جانے کو ہے تو میں یہ کہتا ہوں اگر ہم یہ پالیسی بناتے وقت پوری احتیاط بھی کریں اور اس لیکن اس میں جو ہے نا اب جو ہے نا غیر ضروری تاخیر بھی نہ کریں بہت تاخیر پہلے ہو چکی ہوئی ہے تو یہ ایک لاحامل بنانا چاہیے ہماری پالیسی جو سیڈ کی جب نئے سیڈ کی آپ اجازت دیں اس میں ٹاپ فور کمپنی کو پاکستان میں اجازت دیں اور ان کا کمپیٹیشن کرائیں اور اس وقت تک آپ ان کے ساتھ اور جو ہے نا انڈیجنس اور غیر مصدقہ اور جو انٹیسٹیٹ اور جن کے پروجنی جن کے فیوچر کے بارے میں ابھی شکوک و شباد ہیں ان کو آپ میں تو کہتا ہوں ان کو اجازت نہ دیں اگر کرنا بھی یاد ہے کہ جب وہ چار کمپنیوں کے اجازت دیں گے وہ باقی خود بخود ایلیمنیٹ ہو جائیں گے جب ہمارا گروہ دیکھے گا کہ یہ اگر سیڈ فضل کریں سو روپے کی بجائے میں ڈیٹھ سو روپے کا میرا لیکن وہ فائدہ ہزار روپے کا دے رہا تو آٹومیٹکلی شفٹنگ ہو جائے گی تو یہ میرا گزارش ہے کہ آپ دنیا کی بیسٹ کمپنی جو ہے نا ان کو یہاں پر اجازت دیں اور ان کو پھر آپ پانچ سال دس سال کی پروٹیکشن دیں کہ آپ اور ہم کسی دنیا کے اور کمپنیوں کی اجازت نہیں دیں گے دیکھیں میرا اس میں مقصد یہ ہے کہ یہ کریں گے نا یہ ہم ایک بیلنس متوازن پالیسی رکھیں گے پھر ہی ہمارے کروپ سائز نا وہ بہتر ہوں گے اگر ہم نے شروع میں سیڈ کی اجازت دے دی اس میں یہ ساری احتیاطیں نہ رکھیں دنیا میں ہر طرح کی کمپنیز ہیں اے کلاس اے بی سیڈ ڈی ہر گریڈ کی ہر جگہ پہ کمپنیز ہوتی ہیں ٹاپ فور کو اجازت دیں پانچ سال سے منیمم پانچ سال کی پروٹیکشن دیں ورنہ میرا اگر میری رائے اگر سمجھے تو میں سمجھوں گا دس سال کی ان کو پروٹیکشن دی جائے اور میں سمجھ دا ہوں کہ دس سال کے اندر اندر ہماری یہ فصل جو سیون پوائنٹ فائی ملین ٹان پیشتر لاک ٹان کی آج ہے اس میں کم از کم کم از کم سالانہ ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائی پرسنٹ ایڈیشن ہوتی جائے گی اور دس سال بعد یہ جو فصل ہماری ہوگی سیون ملین والے یہ کراس کر جائے گی ٹونٹی ملین ٹونٹی فائی ملین کو اور جب اتنی بڑی کراپ ہمارے پاس آ جائے گی پھر ہم ایکسپورٹیبل ایکسپورٹ مارکٹی میں بھی چلے جائیں گے اور اس کی ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ بنانے کے بھی ہمارے پاس وافر زخیرے اور پروڈکشن آ جائے گی آج دیکھیں سوائے دو تین کمپنی کے نام دو تین کمپنیز ہیں جو کہ مکہی کی ویلیو ایڈیشن کی انڈسٹری لگا رہے وجہ کے اویلیبلیٹی نہیں ہے اگر میں نے پلان کیا تھا مکہی کی ویلیو ایڈیشن انڈسٹری لگانے کا ہمارا کراپ سائز اتنا لیمٹیڈ ہے اتنا تھن مارجن پر ہے کہ اگر میں اگر آج دو ہزار ٹن پر دیکھا کوئی پلان لگاتا ہونا اس کے لیے مکہی اویلیبل ہی نہیں ہوگی پاکستان میں اور وہ دیکھیں ایکسپورٹ میں جب آپ نے جانا ہے تو آپ کے بڑے کونٹیٹیز چاہیئے پرمننٹلی اشیورڈ گرنٹیڈ سپلائی آف راو میٹیریل جو ہے تھا نا فور لانگ ٹرم یہ بیسک مائلسٹرون ہے فور گوئنگ ایکسپورٹ مارکٹی کیونکہ جب آپ نے ایکسپورٹ میں جانا ہے تو آپ نے ملینز آف ٹن کے پر ایکسپورٹ میں جائیں گے تھانکی بھائی بھائی